بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو لٹریچر آن لائن کریسٹیبل پویم ہم کر رہے ہیں ایسٹی کولریج کی ہے فورٹینٹھ سرنزا سے سٹارٹ کریں گے ہم آج شی روز اینڈ فورتھ ویٹ سٹیپس تے پیسٹ یہ اب گیرل دین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اٹھتی ہیں اور دونوں ساتھ میں قدم اٹھانا شروع کرتی ہیں فورتھ ویٹ سٹیپس تے پیسٹ مطلب آگے چلنا شروع ہو جاتی ہیں ایسے لگ رہا جیسے وہ بہت محنت سے چل رہی ہیں بڑی مشکل سے چل رہی ہیں اور وہ بلکل بھی تیز نہیں تھی گیرل دین جو ہے اب اس کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ تم بہت ہی زیادہ گریشیوس ہو بڑی اچھی ہو اچھی نیچر کی ہو اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور تب ہی کریسٹیبل پھر اس کو بتانا شروع کرتی ہے کہ میرے تمام گھر والے سو رہی ہیں اور ہال کسی بیسمنٹ یا کسی سیل کی طرح بلکل خاموش ہے مطلب ادھر خاموشی ہوگی بلکل پنڈ راپ سائلنس ہوگی سر لیو لائن جو کرسٹیبل کے فادر ہیں ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے اور اس لئے ہم بلکل خاموشی سے چلیں گے اچھا آپ نے دیکھی ہوں گی موویز میں آپ دیکھیں تو سٹیلتھ جو ہے یہ پلین جو ہے وہ سٹیلتھ موڈ میں چلے جاتے ہیں جس طرح ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں نہ تو ان کی کوئی آواز ہوتی ہے اور نہ ہی وہ دیکھتے ہیں وہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں ساری انویزیبل ہو جاتے ہیں سٹیلتھ موڈ کا مطلب ہے انویزیبل ویڈاوٹ اینی نوائز ویڈاوٹ 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 کہ آج کی رات آپ کو میرے ساتھ روم شیئر کرنا پڑے گا یہ کرسٹیبل کہہ رہی ہے گیرلڈائن کو اس کے بعد وہ کہتے ہیں دیکروسٹ تھی موڈ اینڈ کرسٹیبل اب وہ جو موڈ کہتے ہیں جس طرح ڈچ بنی ہوئی ہوتی ہے کھائیس ہی ہوتی ہے ہم لوگ موویز دیکھتے ہیں تو موویز میں جتنے بھی یہ کاسلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے فورٹ ہوتے ہیں ان کے باہر جو ہیں انہوں نے ڈچ بنائی ہوا کرتی تھی چاروں طرف نا اور وہ وہاں پہ پانی ہوتا تھا امومن کے جو آرمی جو ان کی ہوتی ہے وہ وہاں سے گزر نہ سکے ٹھیک ہے ان کے لیے کہ ان کے گزرگاہ کا راستہ نہ ہو اور وہ ایک بریج جو ہے وہ گیٹ سے نکلا کرتا تھا بریج اور وہ بریج دوسری طرف آپ کو لے کر جاتا تھا تو یہ جو موڈ ہے یہ جو وہ ڈچ بنی ہوئی تھی اب ان دونوں نے کراس کر لیا ہے اور کرسٹیبل وہ جو مناسب کی جو اب گیٹ کی کی ہوگی نا فیٹڈ ویل اسے پتا ہے کہ کون سی کی ہے وہ وہ نکالتی ہے اور وہ ایک چھوٹا سا دروازہ کھولتی ہے وہ دروازہ جو کہ جو مین گیٹ ہے مین گیٹ کے بلکل درمیان میں ہے آپ نے پرانی موویز دیکھی ہوں تو اس میں اس طرح کے سین بڑے آتے ہیں یہ بریج اور یہ ڈچ اور یہ جس طرح چھوٹا سا گیٹ گیم آف تھرونز میں تو کافی زیادہ تھے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے جو یہ جو کیسل کا گیٹ ہے یہ دونوں طرف سے اندر اور باہر دونوں طرف سے لوہے کا بنا ہوا ہے اس پر جو کور ہے ٹھیک ہے مطلب کسی جنگ کی تیاری کی طرح لگ رہا ہے ویئر این آرمی ان بیٹل ایری ہیڈ مارچڈ آؤٹ اور یقیناً مطلب اس گیٹ کے اندر اور باہر لوہے کا بنا ہونا باہر ڈچ ہونا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس کی نشانت ہی کرتی ہیں کہ جنگ کی دنوں میں اس گیٹ سے آرمی باہر نکلی ہوگی اس نے مارچ کیا ہوگا کسی آرمی نے ٹھیک ہے اب جیسے ہی اس نے وہ گیٹ جو ہے وہ کھولا ہے کریسٹابل نے ساتھ ہی گیرلڈائن جو ہے وہ نیچے گر جاتی ہے جیسے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہو اور کریسٹابل اپنی پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے لفٹڈ ہر اپ ویری ویٹ ویری ویٹ بے جان جس میں کہا ہے گیرلڈائن کا کہ وہ اس طرح گر گی جس طرح بلکل بے جان اور لائف لیس ہو گئی ہے لفٹڈ ہر اپ اس کو اٹھاتی ہے کریسٹابل اور گیٹ کی انٹرنس کے اوپر سے اس کو لے کے گرزلتی ہے اور جیسے ہی وہ گیٹ کراس ہوتا ہے تو گیرلڈائن اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور روز اگین دوبارہ سے کھڑی ہو جاتی ہے اور ایسے چلنا شروع ہو جاتی ہے جیسے اس سے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں صرف گیٹ کراس کرنا ہے اس کے لئے مشکل تھا یہ کالریج آپ کو پرپیئر کر رہا ہے ان چیزوں کے لئے آپ کو جو ہے وہ ہنٹس دے رہے جو کہ کرسٹابل کو نہیں مل رہے لیکن ریڈر کو مل رہے ہیں ہنٹس کہ یہ کیا ماج رہا ہے سسپنس کریئٹ کر رہا ہے سو فری فرم ڈینجر فری فرم فیر جیسے وہ ایسے چل رہے چل کے آگے جا رہی ہے جیسے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے اور کوئی خوف نہ ہو اور جب وہ کوٹ ایریا کرس کرتی ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور کرسٹابل بڑی لغبت سے جس طرح ڈیووٹلی بڑے شوق سے یا پیار سے کہتی ہے لیڈی کو جو اس کے سائٹ پہ کھڑی ہے گیرلڈین کو ریکویسٹ کر رہی ہے کہ اب ہمیں ورجن میری سے پریے کرنی چاہیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے تمہیں تمہاری اس پریشانی سے نکالا ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہتی ہے گیرلڈین کہتی ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہے میں اتنی زیادہ تھک چکی ہوں کہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تو میں پریے نہیں کر سکوں گی اس دیر بینا کسی خطرے بینہ کسی خوف کے وہ کوٹ کروس کرتی ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں کہ چلو آدھا مرحلہ تو تیہ ہوا اب اپنی کینل کے باہر جو میسٹیف اولڈ ہے بچ کا نام ہے بچ کی بریڈ ہے اسے میسٹیف اولڈ بچ ہی کہا گیا ہے اس پوری میں لے فاسٹ اس لیپ ان مونشائن کولڈ چاند کی روشنی ہے اور تھوڑی تھندک ہے باہر لیکن وہ اسی میں گہری نیند سو رہی ہے اور جب یہ دو لڑکیاں اس کے پاس سے گزرتی ہیں تو اس کی آنکھ میسٹیف کی نہیں کھلتی لیکن وہ ایک ناراض کی اور خفکی والی آواز نکالتی ہے اس میسٹیف پت کو کس بات کی پریشانی ہو سکتی ہے کہ وہ اس نے اس طرح کی آواز نکالی never till now she uttered yell آج تک اس نے کبھی اس طرح کی آواز نہیں نکالی beneath the eye of کریسٹیبل جب کبھی بھی کریسٹیبل اس کے پاس سے گزری اس بچ نے کبھی بھی اس طرح سے مون نہیں کیا perhaps it is the owlet's scritch شاید یہ اللو جو بیٹھے میں ان کی آوازوں سے خفا ہو رہی ہے وہ اس کو ڈسٹرب کر رہی ہیں for what an ail the میسٹیف بچ کیونکہ اس کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس میسٹیف بچ کے انگری ہاؤل کرنے کی یہ اب دوبارہ سے یہاں پہ جو ہے وہ what an ail the میسٹیف بچ کہ یہ جو ہے یہ کالریج آپ کو suspense create کرنے کے لیے ساری چیزیں کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ کیا پہلے وہ چلنے لگ گی پہلے گر گئی پھر چلنے لگ گی پھر اب یہ بچ کا سین آگیا اور اس نے ادھر pray کرنے سے انکار کیا they passed the hall that e goes still اب وہ اس hall میں سے گزرتی ہیں جہاں پہ اتنی زیادہ خموشی ہے اتنی pin drop silence ہے کہ ابھی بھی اس میں گونج پیدا ہو رہی ہے ایکوز still کا مطلب ہے کہ وہ بہت آہستگی سے گزر رہی ہے لیکن پھر بھی ان کے قدموں کی چاپ جو ہے وہ گونج رہی ہے pass as lightly as you will وہ کہتی کہ بہت آہستگی سے چلو the brands were flat the brands were dying brands کہا گیا ان لکڑیوں کو جو جلائی جاتی ہیں گھروں میں سردی کے دنوں میں گھر کو گرم رکھنے کے لیے اور تھوڑی روشنے کے لیے the brands were flat the brands were dying کہ لکڑیاں جو جلائی گئی تھی وہ اب بلکل flat ہو چکی ہیں ٹھیک ہے نیچے بیٹھ گئی ہیں اور ان کی جو آگ تھی وہ بج رہی ہے amid their own white ashes یہ لکڑیاں اپنی ہی سفید راک کے اندر پڑی ہوئی ہیں but when the lady passed there came لیکن جیسے ہی گیرالڈین ان کے پاس سے گزرتی ہے there came a tongue of light وہاں پہ ایک شولہ جلتا ہے a fit of flame بہت ہی temporary period کے لیے بہت ہی کم time کے لیے مطلب momentarily کچھ لمحوں کے لیے جلتا ہے ایک شولہ and Cristobal saw the lady's eye and nothing else saw she there by اور Cristobal کو یہ جو ایک ہلکی سی روشنی جو اٹھتی ہے اس میں Cristobal کو صرف گیرالڈین کی آئی نظر آتی ہے اور اس کے علاوہ وہ اس کے نہیں ہلد گلد کچھ دیکھ سکتی اور ساتھ میں اسے ایک چیز نظر آتی ہے save the boss of the shield of sir leonile tall which hung in a marquee old niche in the wall ایک تو اسے اندھیرے میں گیرالڈین کی آئی پہ اس کی نظر پڑی ہے اور دوسری اس کی نظر پڑی ہے sir leonile sir leoline کا جو shield ہے اس پہ patterns بنے ہیں boss of the shield of sir leonile leoline tall ان کی shield پہ جو pattern بنے ہیں وہ دیکھتی ہوئی چھانگی نا marquee old marquee old نیشے کا مطلب ہے اندھیرے کونے میں لٹک رہی ہے وہ اس کی نظر صرف اس shield پہ پڑی ہے جو کہ دیوار کے اندھیرے کونے میں لٹک رہی ہے وہ softly tread said Cristobal Cristobal اب اس کو کہہ رہی ہے گیرالڈین کو بہت آہستہ سے چلو tread جو ہے وہ چلنے کو کہتے ہیں آپ کو بتا ہے my father seldom sleepeth well میرے فادر بہت ہی مشکل سے کہیں گہری نیز آتی ہے بہت مشکل سے سوتے ہیں بہت اچھا بہت کم سوتے ہیں sweet Cristobal her feet death wear Cristobal اب اپنے پیروں سے بھی جوتا اتار لیتی ہے تاکہ کوئی آواز نہ ہے and jealous of the listening ear اور بہت آہستگی سے وہاں سے گزرتی jealous of the listening ear کا مطلب ہے کہ ہوا کو بھی پتا نہ چلے وہ اتنی زیادہ آہستگی سے اور خاموشی سے گزر رہی ہیں like in stealth mode as he told earlier they steal their way from stale to stale اور وہ ایک سیڈی سے دوسری سیڈی پر قدم رکھتے ہوئے now in glimmer and now in gloom کبھی روشنی میں اور کم بھی اندھیرے سے ہوتے ہوئے کس چاند کی روشنی جو باہر سے آرہی ہے یا کوئی لیمپس وغیرہ جل رہے ہیں ان کی روشنی کسی سیڈی پر پڑھ رہی ہے کسی پر نہیں پڑھ رہی ہے تو اس طرح ایک ایک سیڈی پر چلتے ہوئے اور کبھی روشنی اور کم بھی اندھیرے سے ہوتے ہوئے and now they pass the baron's room اور اب وہ baron کے روم کے سامنے سے گزرتی ہیں baron leoline as still as death with stifled breath stifled breath اپنا سانس بلکل روک کے اور جیسے موت کی خاموشی سے کہ جس طرح آپ بلکل dead ہو اس طرح کی خاموشی سے وہ وہاں سے گزرتی ہیں and now have reached her chamber door اور finally وہ کریسٹبل کے chamber کے روم chamber کے door کے سامنے پہنچ چکی ہیں and now death carol dean pressed down the rushes of the chamber floor اور جیسے ہی وہ کریسٹبل کے روم کے دروازے پہ پہنچتی ہیں تو گیرلڈین دیکھیں روم کریسٹبل کا ہے لیکن اس میں کریسٹبل انٹر نہیں ہو رہی ہے پہلے گیرلڈین فورن سے پہلے اس کے اندر انٹر ہو جاتی ہیں and rushes of the chamber floor اور بالکل جس طرح آپ کہیں کہ بہت جلدی سے بہت ہیسٹی طریقے سے وہ اس میں انٹر ہو رہی ہے اور جس طرح اس پہ اپنا حق جماتے ہوئے انٹر ہو رہی ہے the moon shines dim in the open air اور اس باہر open air کا مطلب ہے باہر روم میں نہیں باہر مون جو ہے وہ ہلکا ہلکا چاند کی روشنی پھیلی ہوئی ہے and not a moon beam enters here لیکن کریسٹبل کے روم میں چاند کی روشنی نہیں پہنچ رہی ہے but they without its light can see لیکن چاند کی روشنی کے بینا بھی وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں the chamber carved so curiously کہ جو وہ chamber ہے کریسٹبل کا جو روم ہے اس میں بہت ہی خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں curiously کا مطلب ہے بڑے شوق سے بڑے احتمام کے ساتھ بنائے گئے ہیں بقاعدہ prepare کیا گیا ہے روم کو ڈیکور کیا گیا ہے carved with figures strange and sweet اس میں بنائے گئے ہیں carve کیا گئے ہیں نقش و نگار بنائے گئے ہیں مختلف قسم کے حیران کن اور پیاری شکلیں بنائے گئے ہیں all made out of carver's brain اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ artist کی اپنی imagination کو اس نے یہاں پہ carve کیا ہوا ہے for a ladies chamber meet لیکن ہر تیز ایک lady کے chamber کی مناسبت سے ہی بنی ہوئی ہے وہاں پہ lamp with two fold silver chain اور اس کمرے میں ایک lamp ہے جس کی double chain ہے silver two fold silver chain کا مطلب ہے double chain ہے silver is fashion to an angel's feet اور وہ جو lamp ہے وہ angel کی شکل کا ہے اس کے وہ جو is fashion to an angel's feet اور وہاں پہ کوئی angel بنا ہوا ہے اور angel کے پیروں سے وہ جو chain ہے وہ بندی ہوئی ہے یہ مطلب اس کے کمرے کے ایک چھوٹی سی وہ باریکی بتائی گئی ہے یہ ڈیٹیل ہے the silver lamp burns dead and dim اور وہ جو silver lamp ہے وہ burn ہو رہا ہے dead and dim مطلب اس کی روشنی بج رہی ہے but crystal the lamp will trim لیکن crystal abhi اس کو ٹھیک کر دے گی اس کو trim کر دے گی وہ جو دیا ہے جو آگے سے ختم ہو چکا ہے جو مطلب اس میں وہ fuel یا جو بھی نہیں رہا ہوگا اس کو وہ trim کر دے گی کارتے گی she trimmed the lamp and made it right جیسے وہ اسے کارتی ہے تو دوبارہ سے lamp چل پڑتا ہے اس کا وہ جو نیا والا حصہ ہے وہ آ جاتا ہے اور یہ lamp جلنے لگ جاتا ہے and left it swinging to and fro اور اسے وہ ایسے ہی جھولتا چھوڑ دیتی ہے while geraldine is in wretched plight جبکہ جیسے ہی وہ ادھر lamp کو اس نے ایسے کیا ہے اس کو جھولتا چھوڑ دیا اور اس کو دوبارہ سے جلا دی ہے وہیں geraldine کی طبیعت دوبارہ سے خراب ہو گئی ہے sank town upon the floor below اور وہ فرش پر بہوش ہو کر گل جاتی ہے میری لیڈی کہ تم تھکی ہوئی ہو بیچاری geraldine i pray you میں تم سے request کرتی ہوں میری گزارش ہے drink this cordial wine کہ تم یہ جو ہے وہ refreshing قسم کی wine پی لو it is a wine of virtuous power اس wine میں بہت زیادہ شفاہ ہے بہت زیادہ طاقت ہے virtuous power کا مطلب ہے شفاہ ہے طاقت ہے my mother made it of wild flowers میری ماں نے اس کو جنگلی پھولوں سے یہ wild پھولوں سے بنایا ہے wild flowers کا مطلب ہے herbs use ہوئے ہیں جنگلی جو وہ herbs ہوتے ہیں ان سے بنایا ہے تو اب وہ یہ بات کرتی تو christabel اب آگر سے اس سے سوال پوچھ رہی ہے and will your mother pity me کیا تمہاری ماں بھی مجھ پر ترس کھائی کہ جس طرح تم میرا خیال رکھ رہی ہو تمہیں مجھ پر ترس آیا رحم کر رہی ہو کیا تمہاری ماں بھی ایسے کرے گی تو who am i maiden most fallen میں کیا ہوں ایک تنہا بیچاری لڑکی مصیبت کی ماری ہے نا christabel answered wo is me christabel جواب دیتی ہے کہ مجھے افسوس ہے she died the hour i was born وہ تب میری پیدائش کے وقت میری ماں کی death ہو گئی تھی دیکھے جس وقت میں پیدا ہوئی میری ماں کی death ہوگی i have heard the grey haired fryer tell لیکن میں نے اس بوڑے fryer کو grey haired کا مطلب ہے بوڑے fryer کو میں نے کہتے سنا ہے how on her deathbed she did say کہ میری ماں اپنی مات کے وقت وہ کیا کہہ رہی تھی وہ کہہ رہی تھی that she would hear the castle bell کہ وہ castle bell کو لازمی سنے گی strike 12 upon my wedding day جب میری شادی والے دن بارہ بجے جو clock کی گھنٹی جو بجے گی clock کی جو bell ہوگی وہ میری ماں ضرور سنے گی یہ اس کی ماں نے اپنے deathbed کہا تھا oh mother dear اب یہ کرسٹیبل کہہ رہی ہے oh mother dear that though we're here وہ کہتی کہ کاش ماں تم بھی یہاں ہوتی میرے ساتھ ہوتی اس وقت i would galadin کہتی ہے i would کہ میں ہوں گی پھر وہ ساتھ ہی کہتی ہے she were ہاں کاش وہ ہوتی but soon with altered voice set ہی لیکن فورا ہی وہ اپنی آواز بدل کے وہ کہتی ہے off wandering mother peak and pine یہ 27th stanza سٹارٹ ہوگے انشاءاللہ یہ نیکس ویڈیو میں کریں گے thank you so much